کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین ہمیں یوں بہت سارے کمنٹس ملتے رہتے ہیں کہ بھائی میری زندگی بہت پریشانی سے گزر رہی ہے کبھی مالی حالات کے وجہ سے پریشان رہتا ہوں کبھی کسی سے کرد لیلتا ہوں اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں کبھی کوئی کام نہ ملنے کی وجہ سے کبھی ہمیں محبت ہمارے شوروں سے نہیں ملتی کبھی ہمارے ہمارے گھروں والے ہم سے ناراض ہوتے یعنی بہت ساری دکھ بہت ساری پرابلم ہمیں لوگ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ صرف آزالم بھائی کچھ ایسا راستہ بتا ہے جس سے پریشانی سے نجات پایا جائے تو آج کیسے ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی اور پاورفل اور کمال کا قرآنی چھوٹی سی آیت لے گایا ہوں اس آیت کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی پھر آپ جیسا چاہو گے جو چاہو گے ویسا ہی ہو گئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کی زندگی خوشیہ سے بھر جائے گی بشرتے کی یہ وظیفہ صدق دل سے کریں گے آزمانی کی نیت سے نہ کریں گے بہت ہی کمال کا اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور سمجھئے گا جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح آپ کیجئے گا انشاءاللہ بے حد کامیابی ملے گی کون سا مہل ہے میں آپ کو اس ویڈیو کا اندر بتاؤں گا لیکن ناظرین اسے قبل ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گر پائیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائگون کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین دنیا میں بہت لوگ پریشان ہوتے کچھ لوگ اپنا درد بتاتے کچھ لوگ اپنا درد چھپا لیتے بتانے والوں میں سے مجھے ایسے بھائی بہنیں جو کمنٹ کر کر بولتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت پریشان ہوں آپ میں لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانئے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمین سم آمین لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آج کا وظیفہ میں آپ کو بہت ہی پاورفل کمال کا وظیفہ ہوتانے والا ہوں ان قریب رمضان شریف کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے بابرکت اور کمال والا مہینہ اس مہینے میں بہت لوگ حاصل کیے کچھ لوگ کھو دیئے کیونکہ جو لوگ کھوئیں وہ روزہ نہیں رکھیں عبادتیں نہیں کیے جو لوگ پائیں وہ نمازیں پڑھیں عبادتیں کیے روزہ رکھیں فرم چیزوں کی ادائیگی کی گریبوں کی مدد کی اللہ اس کو انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی دے گا اور جو لوگ مجبوری کے تحت یعنی مثلا جس کی طبیعت علیل ہے تو اللہ اس کو شفایہ آپ ضرور کر دے گا انشاءاللہ فائندہ سال سے وہ روزہ رکھیں گے اگر زیادہ طبیعت علیل ہے لیکن جو لوگ جان بوچ کر روزہ نہیں رکھیں یا جان بوچ کر پیسے رہنے کے باوجود بھی گریبوں کی مدد نہیں کیے اللہ ایسے لوگوں کو بخشتا نہیں ہے اللہ ایسے لوگوں سے اس کا رسک اس کی ساری چیزیں کو چھین لیتا ہے تو ناظرین آج کا عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو چلتے پھرتے کہیں پر بھی آپ کو پڑھ دینا انشاءاللہ کامیابی کا راستہ کھل جائے گا جیسا چاہو گے ہر پریشانی سے نجات ملنے کا یہ پاورفل کمال کا اور بہتری نمال ہے کرنا کیا ہے کہ زیادہ بہتر یہ کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ کرے تو زیادہ اچھا ہوگا مثلا زہر اصر مغرب اشاء فجر کسی بھی نماز کے بعد لیکن اگر نماز کے بعد نہیں کر رہے ہیں تو راستے میں بھی چلتے پھرتے کر دے رہے ہیں تو شروع اور آخر میں آپ کو درود شریف پڑھنا پڑھے گا کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد قرآن شریف کی چھوٹی سی آیت اس کو لکھ کر آپ رکھ لیں یا یاد کر لیں دس مردوں آپ سنیں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو سن کر یاد ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے اس میں آپ کا فیدہ مثلا سو ہزار دو ہزار جتنی دفعہ دن بر میں پڑھ کے اس کے بعد شروع میں دو سو کیاون دفعہ اور آخر میں بھی دو سو اکیون دفعہ لگا کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیہات اٹھا کر دعا مانگیں گے اللہ ساری دعا کو قبل کرے گا زندگی کی ساری پریشانی دور کر دے گا خوشی آپ کے قدموں میں ڈال دے گا لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کل تک جو لوگ پریشان تھے آج وہ لوگ خوشحال کیسے ہوگے وہ خود آپ سے پوچھنے آئیں گے انشاءاللہ بہت ہی کمال کی آیتیں ہیں اس آیت کو عمل میں لائے اپنے گھر والوں کو بولے کرنے کے لیے خود کرے انشاءاللہ بہت کامیابی ملے گی ہناظرین ایک چیز ہماری سوچ بھی اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ بھی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ آپ نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دیں نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک حدایت سے کوئی نماز پڑھا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں ہناظرین ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر رہے باتیں چلے گئے تو عمل کریں چینل پر نائے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکوں کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بہن سکیں اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ